امبالاک میں سو مانے کے بعد پہنچے نگم کرمچاری اور دکانداروں کے بیچ بحث باجی نے ایک جھگڑے کا روپ لے لیا بتا دیں کہ امبالاکینٹ میں ورشوں سے منڈے مارکٹ لگتی آئی ہے پہلے یہ باجار کے اندر لگا کرتی تھی باجار میں ٹریفک کے قارن اس کو امبالاکینٹ کے گاندھی گراؤنڈ کے اندر لگانا شروع کر دیا تھا تب بھی دکانداروں نے اپنی ناراجگی جاہر کی تھی لیکن مجبور دکاندار یہاں پر اپنی دکانیں لگانے لگے تھے پر ایک بار پھر ان پر نگم کی مار پڑ گئی ہے اس گراؤنڈ کے پاس سائیکل ٹریک بننے جا رہا ہے جس کا کام شروع ہونے والا ہے اس وجہ سے اب ان دکانداروں کو دوسری جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر جگہ بہت کم ہے اسی کو لے کر آج نگم اور دکانداروں میں کہا سنی ہو گئی نگم نے ان دکانداروں کو جبردستی وہاں سے اٹھا دیا جس سے دکانداروں میں روش ہے سر آج کیا یہ معاملہ ہے یہاں پر لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں کیا کیا جا رہا ہے اس کے لئے یہ جو گاندی گراؤنڈ میں پہلے جو منڈے مارکر لگتی تھی اس میں جو یہ کاریا سائیکلی ٹریک کا سٹارٹ ہو جیا ہے اور جو تھی رکا ہوا تھا کوڈو کنڈکٹی وجہ سے بھی اب اس کی وجہ سے ان کو جو ہم نے پرسو اس کو بطایا جا کہ جو ایسوسیشن ہے ان کی اس کو انفارم کر دیا جائے کہ جو آپ کی منڈے مارکٹ ہے وہ آپ کو یہ جو ریڈی فری مارٹڈ ساتھ ہی جو بنائی گئی ہے کہ وہ اس میں اپنا صف کر لیں اور وہاں کی جو پرسو جو سفائی وغیرہ بھی تروا دی گئی تھی اور جو کچھ اگر جیادہ اس کے ساتھ بستی ہے جو سپیسے پورے نہیں تو وہ جو باہر پچھلی سائیڈ ہے بیٹ سائیڈ پہ اپنا دو بی جارٹ سائیڈ آگے تو وہ اس سائیڈ کو طلب نہیں رگا سکتے ہیں ایک تو یہ جو سائیڈ کا کار ہے چل رہا اور ایک یہ روڈ جو جام نہ ہو اور ان کو بھی جو سولیت ہے اس میں سائیڈ ہے اور یہ جو پرکہ بنا ہوا ہے اور اس میں یہ ایڈریشٹ ہو سکتے ہیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کی کیا بجا ہے یہ اس میں یہ ہے کہ جیسے آج یہ ابھی تھوڑا آئے ہیں کوئی بھار کے ہیں یا جیسے ان کو بھی فرمین کو موٹے میں بیجا جائے جو ڈیلنگ ہے کہ اس کو بتایا جاتی اس کو پیچھے کی سائیڈ کو ان کو اندر لگوا دیں اور باتی اس جو سائیڈ کے اندر لگوا دیا ہے تاں کی کوئی بھی جو آواز گون میں یہ جو سڑک ہے اس پر کوئی جام جرے ستیتی پیدا نہ ہو اور سچار روڈوں سے جو کار ہے چل کریں ارث پرکاش کے لئے امبالا سے منجید کور کی ریپورٹ تازہ اپڈیٹس کے لئے ارث پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں